موسیقی اعوذ باللہ امن الشیقان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین حضرات نولیج فیکٹری میں خوش آمدی ناظرین قرآن مجید فرقان حمید اللہ کی آخری کتاب ہے جو اللہ نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فکر اس کتاب میں ہدایت اور روشنی کے ساتھ ساتھ قیامت تک پیش آنے والے واقعات کی پیش گوئیاں بھی کی گئی ہیں خواتین حضرات آج ساری دنیا زمین کے مسلسل بڑھنے والے درجہ حرارت سے سخت پریشان ہے اور ہیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ درجہ حرارت مسلسل بڑھ رہا ہے خواتین حضرت قرآن پاک کی صورت انبیاء میں رب کائلات فرماتے ہیں بلکہ ہم نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو برطاوہ دیا یہاں تک کہ ان کی زندگی دراز ہوئی تو کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے آ رہے ہیں تو کیا یہ غالب ہوں گے اسی طرح ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آتے ہیں اور خدا جیسا چاہتا ہے حکم کرتا ہے کوئی اس کے حکم کو رد کرنے والا نہیں اور وہ جلد حساب لینے والا ہے ان دونوں صورتوں کی آیات کا ترجمہ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں ناظرین اس آیت کو سمجھنے کے لیے آپ کو ہم پہلے زمین کا جغرافیہ دکھاتے ہیں یاد رہے ماہرین کے مطابق ہماری زمین پر تین حصے پانی اور صرف ایک حصہ یا اس سے کم خوشکی ہے سائنس ناموں کے مطابق زمین پر اکتر فیصد پانی اور انتیس فیصد خوشکی ہے اس خوشک حصے کا کچھ فیصد پہاڑوں پر مشتمل ہے اور کچھ فیصد حصہ برف سے ڈھکا ہوا ہے جس میں پورا بریعظم انٹارکٹی کا شامل ہے جہاں برف کے عظیم الشام گلیشئرز بھی موجود ہیں سائنس ناموں کا کہنا ہے کہ زمین کا درجہ حرارت مسلسل بڑھ رہا ہے جس کی وجہ انسان خود ہے جو اپنی اجادات درختوں کے کٹاؤ اور دیگر اقسام کی محولیاتی علودگی پھلانے کے سبب زمین کے اطراف میں موجود عزون کی تہہ کو ختم کر رہا ہے جس کی وجہ سے سورج کی شوائیں چھن کرانے کی بجائے براہ راست ہماری زمین پر پڑھ رہی ہے اور درجہ حرارت بڑھ رہا ہے درجہ حرارت بڑھنے کے سبب زمین پر موجود برف کے عظیم الشام پہاٹ متاثر ہو رہے ہیں اور حالیہ ریپورٹس کے مطابق ان کے پگلنے کی شرعہ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے نتیجے میں سمندروں میں پانی کی نقدار مسلسل بڑھ رہی ہے اور سطح آب مسلسل بلند ہو رہی ہے چند روز پہلے ہی عالمی اداروں نے ایک ریپورٹ پیش کی ہے جس کے مطابق زمین کا درجہ حرارت بڑھنے کے سبب خطب جنوبی میں واقع برعظم انٹارکٹیکہ میں چھ ہزار مربع کلومیٹر برفانی تودہ شگاہ پڑھنے کی وجہ سے ٹوٹ کر خطے سے الگ ہو گیا ہے اور سطح سمندر بلند ہونے سے زمین کا خوشک حصہ کم ہو رہا ہے یہی نہیں بلکہ کچھ اداروں نے تو بڑے شہر سمندر میں غرق ہونے کی پیش گوئی بھی کر رکھی ہے جو سمندر کے کنارے واقع ہیں یہ واقعی حقیقت ہے کہ درجہ حرارت اگر اس طرح بڑھتا رہا تو برف کے عظیم الشان گلیشئر بگر جائیں گے اور سمندروں میں پانی کی سطح بلند ہو جائے گی اور یوں آہستہ آہستہ یہ پانی زمین کو گھیر لے گا خواتینو حضرات یہ بات سائنس دان اب کہہ رہے ہیں لیکن چودہ سو سال پہلے قرآن پاک میں اس بات کی طرف اشارہ کر دیا گیا تھا کہ انسان اپنے آمال اپنی اجادات اور توانائی کے بیجہ اور غیر محفوظ استعمال کی وجہ سے دنیا کا درجہ حرارت بڑھانے کا سبب بنے گا جس کی وجہ سے برف کے پہاڑ پگل جائیں گے اور خوشکی کا رقبہ کم ہو جائے گا این ممکن ہے کہ سطح سمندر دنیا کے کئی شہروں سے بلند ہو جائے اور سمندر کا پانی جب شہر میں داخل ہوگا تو پورے کے پورے شہر سمندر کا حصہ بن جائیں گے ہمیں اس بات پر غور کرنا ہوگا کہ اللہ نے کس قدر کھلے الفاظ میں یہ فرمایا ہے کہ ہم زمین کے کناروں کو گھٹاتے چلے آئے ہیں خواتین حضرات اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اختیام ہوتا ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی ناظرین ویڈیو سے متعلق اپنی قیمتی رائے کومنٹس میں ضرور دیا کریں اپنا دوستوں رشتداروں اور گردوں آکے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھیں خوش رہیں خوش رکھیں اللہ حافظ لائلہ اللہ